آپ سب کو ووٹسن گل کا اسلام پاکستان میں اس وقت شاسی جو حالات ہیں وہ انتہائی خوفناک صورتحال جو ہے وہ اس میں بن گئی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے ساری جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے میرا اپنا ایک موقف ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سارے حالات کو سامنے رکھ کر جو میں اندازہ لگا رہا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یعنی اس اس طریقے سے جھوٹ بول رہے ہیں پلان کے ساتھ کہ لوگ جو ہے وہ ان کی باتوں کو سچ ماننا شروع ہو رہے ہیں اس میں اپوزیشن کا قصور ہے کیونکہ ان کے پاس حالکہ لوگ ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بات کرنے کا ایک دھنگ جانتے ہیں لیکن ان کو یہ موقع نہیں دیا جارہا کہ وہ اس کو کاؤنٹر کریں میں آپ کو چھوٹی سیک مثال دیتا ہوں آج ہی کے خبر آئی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ رابطہ کیا عمران خان کے ساتھ اور ان سے جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے ایک مشورہ مانگا کے خان صاحب یا ان کو تجویز دی ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ یہ جو سورتحال چل رہی ہے کل کے حوالے سے اس پر کوئی کیا کیا جائے اس کے حوالے سے تو عمران خان صاحب نے ٹی وی پر آ کر بڑی دھٹائی کے ساتھ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ رابطہ کیا جبکہ بعد میں پتا چلا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے خود اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر کے ان کو کہا کہ آپ اس میں انوالف ہوں اور ان میٹرز کو سالف کرنے کے لیے کچھ کریں تو لیکن اس چیز کو سارا میڈیا بتانا لیکن اپوزیشن جو ہے وہ موں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا کہ جناب وہ ہم کوئی انتقامی کاروائی نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے تو پھر یہ جوتے کھائیں گے کیونکہ جس زبان میں عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں ان کے لوگ بات کریں اگر ان کو اسی زبان میں جواب نہیں دیا جائے گا تو یہ اپوزیشن کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ لوگوں کے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے جس طرقے سے جا رہے ہیں اور جیسے سفید جھوڑ بول رہے ہیں اور پاکستان کی عوام تو ان کو عمران خان کچھ کہیں گے وہ بغیر تحقیق کیے ان کے پیچھے چل پڑیں گے اس کے بعد اپوزیشن اگر کچھ کہے گی تو بغیر تحقیق تحقیق کرنے کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہوئی کہ جی یہ ساجش ہے میں خود بھی بطور پاکستانی اس بات کی مضمت کرتا ہوں کہ امریکہ سمیت کسی بھی ملک کو پاکستان کی اندرونی معاملات میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہے ان کا کام ہی نہیں ہے یہ پاکستان کے مسئلے پاکستان کا وزیراعظم کون ہے کئے یہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ کریں گے لیکن انہوں نے جو کچھ کہا وہ تو cardi وہ امریکن ہے انہوں نے امران خان کے روئیے ان کی جو صورت احال تھی ہے بھی رشیہ کی حوالے سے سے وکرین کی جنگ حوالے سے ان کو سامنے رکھتے ہوئے امران خان سے انہوں نے اپنا تعلق جو ہے وہ توڑا رکھا دور رکھا انہوں نے ایک میسیج کو یہ میسیج پہنچایا اب یہ میسیج جو ہے وہ عمران خان تک پہنچا لیکن عمران خان کس جتائی کے ساتھ پھر جھوڑ بول کے اس کو انہوں نے ایسا نقشہ دیا کہ اس میں پاکستانی جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ شامل تھیں اور اس کا جھوٹ کا منطق جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو بقا اور سلامتی کی سب سے بڑی علم بردار جو ہے وہ پاکستانی افواج ہیں ان تینوں افواج کے جو سربراہان ہیں وہ اس میٹنگ میں بیٹھے جس میٹنگ میں عمران خان صاحب نے جو سیکیورٹی کی جو کمیٹی تھی اس میں عمران خان صاحب نے وہ لیٹر دکھایا تو کسی نے بھی اس بات کے اوپر کان نہیں دھرے کہ اس میں اپوزیشن کا کوئی قصور ہے ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ امریکہ نے یہ کیا نہیں کرنا چاہیے تو ان کو امریکہ کو جواب دینا چاہیے لیکن سوائے پی ٹی آئی کے سوائے عمران خان کے کوئی بھی یہ بات ماننے کو چاہر نہیں کہ اس میں جو اپوزیشن کی جمعیتیں ہیں نواز شریف ہے زرزاری ہے یا دیگر جو جمعیتیں ہیں ان کی سازش ہے کوئی لیکن عمران خان صاحب جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں جو وہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہ جس کوئی کہتے ہیں انٹی امریکن سینٹیمنٹ ان کو استعمال کر کے وہ یہ کر رہے ہیں اور دوسرا پاکستان کے رستے میں روڑے اٹھکار ہیں امریکہ واحد امریکہ اگر پاکستان سے پیچھے ہٹ جائے تو آئی ایم ایف اور دیگر جو وہیں سسٹم ہیں وہ بیٹھ جائیں گے پاکستان کی مدد نہیں کریں گے پھر یہی لوگ جو ہیں وہ رو رو کر ایڈیا رکھڑ کر امریکہ سے بھیگ مانگیں گے تو ایسے وقت آنے سے پہلے ہی حکمت املی سے اکل مندی سے فیصلے کرنے کی ضرور ہے لیکن میری سمجھ سے باہر ہے آپ دیکھیں کہ امران خان جو ہے وہ اس کے حوالے سے دلیل کا دے رہے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے یورپین ایمبیسیڈرز کے ساتھ امریکن ایمبیسیڈرز کے ساتھ رابطے کیے یا ان کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے کیوں کیے امران خان صاحب خود جب اپوزیشن میں تھے جب دھرنوں کے دنوں میں بھی اور ویسے بھی کئی بار کئی امریکن ایمبیسیڈرز اور ان کے جو دیگر لوگ ہیں وہ امران خان صاحب کے ساتھ اور ان کے لوگوں کے ساتھ ملتے رہے ہیں اور یہ عام پرکٹس ہے تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جب کوئی کہتا ہے وہ کتہ طرح کان لے گیا وہ اپنے کان کو ہاتھ لگا کے نہیں چیک کرتے وہ کتے کے پیچھے بھانا شروع کر دیتے تو میں حیران ہوں کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے کیا لوگ خود اپنے طور پر تحقیق نہیں کر سکتے کہ امران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں لیکن چونکہ امران خان نے کہہ دیا ہے تو یہ تو چلے اس قوم کا جو بھی حشر ہوگا وہ ان کے اپنے ہی ہیں بہت غلط صورتحال ہے امران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جسٹس رمدے نے دوزار تیرہ کا جو الیکشن تھا اس کو منیج کیا اس کے بعد پھر وہ پینٹس پینچر کا ذکر کرتے تھے پتہ نہیں کون کون سے الزام لگاتے رہے کیا کسی ایک الزام میں بھی وہ سچے ثابت ہوئے وہ کہتے تھے دوزار ڈالر پڑھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے آ جائیں گے کیا وہ سچے ثابت ہوئے کیا امران خان کے یا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن کوئی ان سے نہیں پوچھے گا اور وہ بس امران خان کو پتہ نہیں شاید خدا سے تھوڑا سا کم کر کے تو اس کو پوچھنا شروع کریں